وہ کہتا ہے سیدِ حجویر مخدومِ امم مرکدِ او پیرِ سنجر راہ حرم جوانوں عمل والا تھا آج بھی زندہ ہے اسے نو سو چوہتر سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا اس دنیا سے گزرے ہوئے لیکن آج بھی اس کے قدموں کے نشان باقی ہیں عمل والا تھا زندہ ہے راوی کا دوسرا کنارہ عبرت کی جا ہے ایک زمانہ تھا اشارہ عبرو سے ہندوستان کی تقدیر بدلتی تھی گردنے کٹ جاتی تھی آج ان کے مقبروں پہ جا کے دیکھو وہ ہیں لیکن کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے ان کے نام بھی ہے لیکن تاریخ کے اوراک میں گرد علود ہیں میں بھی وہاں گیا ہوں وہاں میں نے جوتوں سمیت قبروں پہ چڑھتے دیکھا تاش کی ٹولیاں دیکھی سمن آباد کے اندر زیبن نسا ان کی بیٹی ہے اس کی قبر کے قطبے پر آج بھی حسرت و برا شیر لکھا ہے وہ کہتی برمزارِ ماں غریبان نئے چراغِ نئے گلے نئے پرے پروانہ سوزد نئے صداِ بلبلے وہ کہتی ہمارے غریبوں کی قبروں پہ کون آئے گا نہ کوئی چراغ جلائے گا نہ کوئی پتیاں ڈالنے آئے گا نہ کوئی بلبل یہاں آکے نغمہ گائی گی نام مٹ گئے بھائی پیغام مٹ گئے عبرت کی آنکھ ہے تو تماشا دیکھو ان لوگوں کا جن کے نام کا توتی بولتا تھا قارون آیا نام مٹ گیا حامان آیا نام مٹ گیا شداد آیا نام مٹ گیا ہلاکوں آیا نام مٹ گیا آل ساسان جنہوں نے ساڑھے اکتی سو سال ایران پہ حکومت کی خاک میں مل گئے بڑے بڑے پہلوان بڑے بڑے کچکلا بڑے بڑے شہنشائے اور خاک میں مل گئے وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ کزا کجل کا لوٹے ہیں دن رات بجا کر نکہ رہا کیا بھدیہ بھینسہ بھیل شتر کیا گھیو چاول مونگ مٹر ارے کیا آگ دھوان اور انگارہ سب تھاٹ بڑا رہ جائے گا جب لاچ چلے گا بن جارہ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمیں کھا گئی آسمان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے یہیں تجھ کو دن ہے رہوں سب سے آلہ وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا ارے تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا بڑاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا عجل کر دے گی پھر تیرا صفایا میرے حضرت فرما دے یہ دنیا کود کبڑا ہے سب ٹھونک بجا کر دیکھ لیا ایک سچا ہے در سائن کا اس در پر آ کر دیکھ لیا یہاں دردی نہیں سب غرضی ہیں الفت کے رشتے فرضی ہیں سچ کہتا ہوں کچھ جھوٹ نہیں آواز لگا کر دیکھ لیا بھائی جان یہ چار دن کی چاندنی ہے پھر اندیری رات ہوگی قبل اس سے کہ وہ وقت ہمارے اوپر آئے اور ہمارے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے وہ دن آنے سے پہلے پہلے خوش کے نہ ہن لے ان راہوں کے راہی بنے جن راہوں پہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا بچی ہے میسر آ جائیں گی تو دنیا بھی بلی قبر میں روشنیاں جب داور محشر کے سامنے جاؤ گے تو سر پر عزت کی دستار ہوگی اگر غفلت والی زندگی گزارو گے تو رونے اور پشتانے کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا جوانوں گنتی الٹی شروع ہو چکی ہے اور یہ زندگی کی گنتی کی بات کر رہا ہوں اور جب گنتی الٹی شروع ہو تو نتیجہ زیرو پہ جلدی آ جاتا ہے ہمیں دھوکہ لگا ہم بڑے نی بھائی اورے ہم دن بہ دن چھوٹے ہو رہے ہیں اس دنیا میں جوانوں آنے کی ترتیب ہے پہلے والد بعد میں بیٹا لیکن یہاں سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے آپ بھی کھڑے ہو میں بھی کھڑا ہوں میری باری نہ جانے کب آ جائے آپ کی کب آ جائے یہ ہم میں سے کسی کو کوئی خبر نہیں سو سال بھی جیئیں گے تو بلاخر مریں گے کیونکہ موت سے کسی کو بھی رستگاری نہیں کئی بار ایسا ہوا دوست دوست سے وعدہ کر کے گیا کہ ایک گھنٹے بعد ملاقات کرتے ہیں اور ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اسی محلے کی جامعہ مسجد سے اس کے مرنے کی خبر ملتی ہے کانوں کا دھوکہ لگتا ہے جب اس کے ویڑے تک پہنچے تو وہاں صفے ماتم بچھا ہوا تھا وہ وقت آنے والا ہے ہم نہیں ہوں گے چند دن یادوں کے چراغ ہوں گے اور پھر ہمیشہ کے لیے بھلا دیے جائیں گے لیکن صاحب کتنا ہی اچھا ہے کہ زندگی کو عمل کی راہوں پہ لے آئیں رسول اللہ کی محبت میں گزار دیں نہ قبریں پرانی ہوں گی نہ عقیدت کے پھول مہنگے ہوں گے اور نہ ہی یادوں کے چراغ مٹیں گے زندہ رہو گے دلوں میں رہو گے دھڑکن بن کے آباد رہو گے اگر زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے مالک کے لیے وقف کر دو گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ ہم سب کو عمل کے جذبوں سے مالا مالا فرمائے اللہم صلی اللہ سیدنا ومولانا محمد والی وصحابہی وبارک وسلم اے اللہ جو کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما قدم قدم پر حسنات عطا فرما زندگی شان کی موت ایمان کی عطا فرما سب کی جولیاں رحمت و رزوان سے برپور فرما میرے مالک درسِ قرآن کے دائی شہزاد مصطفی صاحب دیگر ان کی ٹیم نوجوان بھائی مجھے سب کے نام نہیں آتے اللہ تعالیٰ سب بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرما محنت جستجو کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ ان کی جوانیاں بیداغ فرما حیاء باقی نہیں زمانے کی آنکھ میں خدا کرے کہ تیری جوانی بیداغ رہے اے اللہ انہیں زمانے کی تتی ہوا سے محفوظ فرما اس مسجد کو آباد فرما یہاں جو تیرے حضور سربا سجود ہوتی ہیں اللہ ان کے سجدوں کو قبول فرما علماء تشریف لائے سرپرستی فرمائی اے اللہ ان کا آنا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما علم و فضل میں تقوے میں عبادت میں برکتیں عطا فرما خدمات دینیاں قبول فرما اے اللہ ان کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما ان سے دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما صلی اللہ تعالیٰ لنبی جل امین و علیہ وسلم